ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ٹائمز ارزنیس چانل بینگلور میں ہوں آپ کا مذبان یم ذکریہ انور برخے کو بدنام کرنے کے کئی طور پر کوششیں ہوتی رہیں لیکن آج پھر ایک بار ایک ہندو خاتون نے برخہ پہن کر اپنے ماں کے گھر میں ہی چوری کر کے اس برخے کو بدنام کرنے کی منصوبہ بن کوشش کی ہے تیس جنوری کو دلی کے اتمنگر میں کملش نامی خاتون کے مکان سے ایک لاکھ پچیس ہزار روپیے ناقت اور چند زیورات چوری ہو گئے جب پولیس نے تحقیقات کے دوران سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا تو پتا چلا ایک پرخہ پوش خاتون نے اس چوری کا انجام دی ہے تحقیقات کے بعد پولیس نے ایک حیران کن اکشاف کیا ہے کہ وہ پرخہ پوش خاتون کوئی اور نہیں بلکہ کملش کی بیٹی اکتیس سالہ شویتہ ہے پولیس نے شویتہ کو حراست میں لیا ہے اور اس نے اپنا جرم خبول کر لیا ہے بتایا گیا ہے کہ کملش کے دو بیٹیاں شویتہ اور انیتہ تھیں شویتہ کی شادی ہو چکی تھی انیتہ ایک پرائیوٹ فیکٹری میں ملازمت کر رہی تھی چونکہ کملش اپنی چھوٹی بیٹی انیتہ کو زیادہ چاہتی تھی اور رخم اور زیورات سویتہ انیتہ کو دینے کی خوشش کی تھی اس لیے شویتہ نے اپنے بہن کو رخم لینے سے روکنے کے لیے برخوا پہن کر خود اپنی ماں کے گھر میں ہی چھوڑی کی بہن کبھر میں ہی چھوڑی کی